موسیقی پوزیشن ویکٹر جو ہوتا ہے پارٹیکل کا پوزیشن ویکٹر جب وہ موو کرے گا اس کا ایک پوزیشن ویکٹر ہوگا پوزیشن بتائے گا اس کی اوریجن سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پارٹیکل پہ جو فورس ایکٹ کر رہی ہے ان کا اگر پروڈکٹ لیں گے تو ہمارے پاس بنے گا ایک اس ٹو سے ڈینوٹ کرتے ہیں اس کو اسے کہتے ہیں ٹارک ٹھیک ہے تو ٹارک یہ ہوا اب یہ ٹارک کے جو یونٹس ہوتے نا سی جیہ سسٹم میں اگر دیکھو گے تو اس کے ٹارک کے یونٹس ہوتے ہیں ڈائن سینٹی میٹر لیکن ایسا یونٹ میں نیوٹن میٹر اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو انگلور مومنٹم کیا ہوتا ہے انگلور مومنٹم کسی بھی پارٹیکل کے کسی ایکسز آف روٹیشن پہ جو ہے وہ ڈیفائن ہو جائے گا اس کا پروڈکٹ لینیر مومنٹم پارٹیکل کا اور پرپینڈکلوڈ ڈیسٹنس جو کی ایکسز آف روٹیشن سے ہوگا ل سے ڈی نوٹ کرتے ہیں اس کو یہی ل جو ہے آر انٹو پی آر کیا وہی پرپینڈکلوڈ والا ڈیسٹنس ٹھیک ہے نا کسی روٹیشن آف ایکسز ایکسز آف روٹیشن ساری ایکس آف روٹیشن سے وہاں پرپینڈکلوڈ ڈیسٹنس اور ساتھ میں جو ل ہے نا یہ ہو گیا آپ کا مومنٹم مومنٹم ایس ایکول ٹو آر انٹو پی تو یہ باتا چل گیا آپ کو اچھا اس کے بعد یہ مومنٹم ہے نا یہ اس کو لینیر مومنٹم کہتے ہیں یہ لینیر مومنٹم کہتے ہیں ایل ہو گیا آنگلر مومنٹم پی لینیر مومنٹم جو کی ایم وی کے ایکول ہوتا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا لیکن ایل جو ہے ایل ہوتا ہے آنگلر مومنٹم یہی پروڈکٹ آپ لوگے جب تو یہ ہو جائے گا ایل کے ایکول یعنی کہ ایل مومنٹم اچھا دیکھو اس کو اگر آپ ڈیفرینشیٹ کرتے ہو with respect to t تو کیا ہوتا ہے جب اس کو ڈیفرینشیٹ کرو گے تو dL by dt ہو جائے گا کیونکہ ڈیریویٹیو لے رہے ہو آپ تو dL by dt left side اور right side دونوں ہوں گی نا تو اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ لگا product rule تو جس میں آپ میں پتا ہے کہ جب product میں دو variables ہوں گے ان کو آپ اسی کے respect میں یعنی with respect to t اگر یہاں پہ جیسے ڈیفرینشیٹ کر رہے ہو تو سب سے پہلے first into second کا derivative plus second into first کا derivative بس ایسے ہی لکھا دیکھا یہاں پہ میں نے example کے طور پر uv لیا تھا تو d by dx of uv کیا ہوتا ہے u dv by dx plus v du by dx سب سے پہلے first کو رکھا second کی derivative plus second کو ایسے ہی رکھا اور first کا derivative لے لیا اتنا clear اب p جو ہے وہ mv کے ایک ایک وول ہوتی پی کیا اب وہی linear momentum ہے تو وہ m into v کے ایک وول ہوتا ہے اور اس کا جو derivative اگر dp by dt لوگے تو وہ ہو جاتا ہے f کے ایک وول کیونکه dp by dt اب p ہے mv کے ایک وول تو یہاں یہ دیکھو یہ میں نے کر کے دکھایا置ی ہے p is equal to mv mv کے ایک وول m zip root t رãyیٹ of change of velocity is called acceleration تو m into a آگی لیکن ہا میں پتا ہے کہ نیوٹرن سیکنڈ لہ آف موشن کیا کہتا ہے کہ M into A کیا ہوتا ہے F is equal to M یہی کہتا ہے نیوٹرن سیکنڈ لہ تو یہ کیا ہو گیا F کے ایک وال ہو گیا یہاں سے یہ آگیا F کے ایک وال اچھا DL by DT کیا ہو گیا DL by DT is equal to R cross F R cross F تو یہ F کہاں سے یہاں سے ہوا نا ٹھیک ہے اور DP by DT یہ دیکھو DP by DT یہاں سے F ہو گیا تو اس کی جگہ F آگیا R cross F آگیا پلس M V cross V M V cross کی V یہ دیکھو V اور V دو ہو گیا اور M باہر لے لیا اور کچھ نہیں ہے تو M V cross V لیکن V cross V یہ cross product ہے دوسرا نمبر یہ سیم ہی جو ہیں parallel vectors ہیں parallel vectors ہونے کی وجہ سے cross product ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو جائیں گے کہ V V sin 0 یہ دیکھو کہ 0 ہو جائیں گے V cross V جو ہے وہ product ہے کس کا parallel vectors کا لیکھے cross product ہے تو اسی لئے یہ 0 کے ایک وال ہوا تو یہ 0 کے ایک وال ہوتے ہی یہاں پہ ہم 0 لگائیں گے R cross F جو ہے وہ tau کے ایک وال ہوتا ہے tau torque تو torque کے ایک وال ہو گیا تو یہ یہاں سے یہ value آگیا ہمارے پاس اب dL by dt کے آگیا tau کے ایک وال اس طرح سے جو torque act کر رہی ہے نا particle کے ایک وال تو وہ جو particle کے اوپر جو torque act کر رہی ہے وہ کس کے برابر ہوگی rate of change of the angular momentum تو torque اور angular momentum میں relationship پتا چلا یہی ہے وہ relationship جو torque اور angular momentum کے بیچ میں تھا یہ angular momentum ہے L اور tau کیا ہے torque دونوں کے بیچ میں relationship ہم نے بتا دیا تو بس یہی ہے relationship اگر میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا کہ geometrical meaning کیا ہے angular momentum کا اور kepler second law planetary motion کیا کہتا ہے اگر تو چلیے اب ہم discuss کرتے ہیں geometrical meaning کا اس کے ساتھ kepler second law of planetary motion کیا ہے دیکھیں kepler کا second law جو ہے kepler second law اس کے according کیا ہے اس law کے according جو line sun اور planet کو جائن کرتی ہے جوڑتی ہے وہ equal area equal interval of time میں sweep اؤٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے دیکھو جو rate of change of area ہے اسے aerial velocity کہتے ہیں تو جو aerial velocity ہوتی ہے نا planet کی وہ ہمیشہ constant رہتی ہے ٹھیک ہے second law کے according یہ ہے کہ اس law کے according جو line جائن کرے گی sun اور planet کو وہ equal area کو equal interval of time میں sweep اؤٹ کر گئے ٹھیک ہے اور time جو rate of change of area ہے اسے aerial velocity کہتے ہیں اس طرح سے جو aerial velocity planets کی ہوتی ہے وہ constant رہتی ہے proof دیکھو سب سے پہلے آپ کیا کریے یہاں پہ اس ٹائیگرام میں آجائیے اور یہاں پہ دیکھیں کیا کیا ہم نے کہ ہم نے x y ایک اس طریقے کا ہم نے ایک plane یہاں پہ x مال لو یہاں پہ y مال لو یہ مال لیجئے کہ ہم نے particle کو consider کیا جو کی x y میں rotate کر رہا ہے اس طرح سے اس میں rotation ہے اس کی تو rotate کر رہا ہے اس میں z x's کے along آپ مال لیجئے یہ z x's ہے اس کے along یہ جو ہے move کر رہا ہے یہ particle rotate کر رہا ہے چھیک ہے مال لیجئے یہ جو particle ہے یہ اپنی position change کر دیتا ہے پہلے تھا یہ یہاں پہ دیکھ لیجئے پہلے تھا یہ p point پہ اب یہ q point پہ چلا جاتا ہے تو اپنی position اس نے change کر دی p سے q ایک مال لیجئے کچھ interval تھا کچھ time interval اس کو لگا delta t مال لیجئے یہاں پہ میں figure میں بتایا ہے آپ کو سارا کچھ تو یہاں سے آپ دیکھ لیجئے یہ اس کی بات کر رہا ہوں delta اس میں جو dr ہوا نا distance cover ہوا وہ delta t ہے جیسا کی یہ figure میں آپ دیکھ پا رہے ہیں اب مال لیجئے delta a جو ہے وہ area vector ہے جو کی position vector سے position vector ہے position دکھا رہا ہے اس particle کی جو move کر رہا ہے روٹیٹ کر رہا ہے جو تو اس کی جو position دکھا تھا position vector وہ اسے sweep out کرے گا کس کو area vector کو delta a کو ٹھیک ہے تو delta a کس کے اکمل ہو جائے گا یہاں سے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جو delta a ہے وہی جس کی میں نے ابھی بات کی اس area vector کی تو delta a 1 by 2 r cross dr ہو جائے گا اب delta a جو ہے اس کی direction z axis کی along ہے divide کرتے ہیں دونوں sides کو ہم ہم دونوں sides کو delta t سے divide کر دیتے ہیں تو چلیے دونوں sides کو کر دیا تو یہ یہ ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے دونوں sides کو divide کرنے پر یہ بنا اب ہم limit لیتے ہیں delta t approach is to 0 دونوں sides پر تو delta کی جگہ d لکھتے ہیں گے تو یہاں پر d آگیا d a by dt 1 by 2 r dr by dt تو یہ ہوا d a by dt جو ہے 1 by 2 r cross v dr by dt position ہے the rate of change of distance displacement velocity ہوتی ہے تو آپ اس کی جگہ v لکھ دو ٹھیک ہے یہ ہو گیا r cross v r cross v ہو گیا یہ ہے یہاں سے اس کو آپ دیکھیں یہ بنا اب آپ دونوں sides کو multiply کرو گے mass m سے جو particle کا mass ہے نا اس m سے اگر آپ multiply کرو تو کیا ہوگا اس side آگیا m ادھر بھی آپ m سے multiply کر دوگے ٹھیک ہے تو m d a by dt کیا ہو جائے گا 1 by 2 r cross mv is equal to 1 by 2 1 by 2 تو r cross ٹھیک ہے لیکن mv کیا ہوتا ہے p جس کو linear momentum کہا جاتا ہے but r cross p تو l تھا r cross p ابھی ہم نے l کیا ہوتا ہے l ہے angular momentum تو یہ l کے equal تھا اب اسی لیے m dot d a یہ جو m d a by dt value ہے ہماری left side میں بچتی تھی وہ کس کے equal ہو جو 1 by 2 اور l ساتھ میں 1 by 2 تو یہ ہے اور r cross p l کے equal ہے تو l ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی جگہ l لکھ دیا تو آپ دیکھو یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ d a by dt اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں cross multiply کرنے پر یہ 2 ادھر چلا گیا تو ہوا 2 m d a by dt یہاں پہ تو l ہی بچے گا یہ magnitude میں اس کو صرف l ہی لیں گے اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ angular momentum جو ہے وہ twice of mass into aerial velocity کے equal ہے یہ d a by dt ہے نا تو aerial velocity کے equal ہے angular momentum angular momentum twice of mass into aerial velocity یہ پتہ چلا تو یہ تھا geometrical meaning angular momentum کا اور آپ کیبلر سیکنڈ اللہ جو ہے نا اس کو ہم نے تھوڑا سا پڑا لیکن کیبلر سیکنڈ لاف planetary motion جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں اوکے بائی